موسیقی السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بیوز آج میں بھنیوی ران کہہ لیں یا آپ لوگ کہہ لیں تلیوی ران بھی بنا سکتے ہیں مسالہ ران بھی بنا سکتے ہیں تو اس کے جو ہے کٹس جو ہے لوگ بہت ڈیپ ڈیپ جو ہے نا اس طرح لگا لیں گے یہ اتنے اتنے گیر سے ابھی میں اور کروں گی بس آپ کو بتا رہی ہوں اور کیا کیس کے اندر مسالے جائیں گے کیا کیس میں جائیں گی چیزیں وہ بتاؤں گی میں آپ کو اور انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو میری ریسی پی کو فولو کیجئے گا انشاءاللہ اور سیم ریسی پی سے بنانے کی بھی کوشش کریں کہ کس طرح بنتی ہے تو اس کو پہلے میں کٹس لگا کے مسالے پھر آپ کو بتاتا ہوں مسالوں میں جو جو جائے کا وہ ہے لال مرچ میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے لیے ہیں کٹیوی لال مرچ ون ٹیبل سپون بھر کے لیے ہیں اور حلدی میں نے ون ٹی سپون لیے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے اور حزوز ذائی کا نمک لے لیجئے اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے جو ہے وہ میں نے دھنیا پڑھا لیا ہے اور جو یہ وانا مسالہ ہے یہ میں نے اپنے گھر میں خود بھر اتیار کیا ہے اس کی ریسی پی بھی انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی یہ میں تکہ میں سک کباب میں تکہ مسالہ اور یہ بہت ہی اچھا جو ہے میں نے ہم ریمیڈی سے اپنے گھر کے مسالوں سے یہ بنایا ہے یہ میں تکہ بوٹی میں بھی ڈالتی ہوں ہر چیز میں یہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ ریسیپی بھی چاہیے تو مجھے ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ابھی اس کی جو ہے میں دو ٹیبل سپون اس کے بھر کے جو ہے میں یہ مسالہ ڈالوں گی اور ایک ادر لیمن جو ہے جنجر گارلک پیسٹ اور ہری مرچے یہ پیسینی ہیں میں نے ایک ساتھ پیسکے رکھی ہیں تو یہ جائیں گی تقریباً 3 ٹیبل سپون جائیں گی اور یہ کچھا پپیتا ہے یہ میں پریس کر کے رکھ لیتی ہوں اور یہ بھی جائے گا اور ساتھ میں دہی جائے گا دہی تقریباً جو ہے فل کب بھر کے جائے گا وہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گے انشاءاللہ تالہ اور آئے میری نیشن کرتے ہیں دہی دیکھیں یہ سالن کا چمچے ایک بھر کے لے لیا ایک بھر کے لیتے ہیں دیکھیں آپ نے سارا دیکھ لیا مسالے چڑھانے کا طریقہ یہ ہو سب کچھ اور پھر میں نے فوکس اس طرح میں تھوڑے سے اس پہ کٹ مار رہی ہوں تاکہ اس پہ اندر تک جو ہے ریچ ہوگی اندر تک ہی جو ہے نا مزی کی مسالہ اس کا اندر تک جائے گا اور اس کو پوری رات آپ نے رکھنا ہے اگر پوری رات نہیں رکھ سکتے تو سبا سے لے کر شام تک بنانی ہے تو سبا میں مسالہ چڑھائیں تو بہت ہی یمی مسالہ اس کے اندر جائے گا اور اندر تک جوسی بنے گی اب جو ہی یہ میرینیٹ کافی دیر تک میں نے اس کو کر کے رکھا تھا آب ہم اس کو جو ہے کوکر میں ڈالیں گے اور تھوڑی سی بھیباد میں میں پرائے کروں گے پہلے میں اس کو تھوڑا کلاؤں گی پھر اس کو پرائے کروں گے یہ میں نے اویل ڈال دیا ہے تھوڑا سی اس کو ہم پرائے کریں گے ایسے ہی تھلکا فلکا سا اس کے بعد میں اس کو دم لگا دوں گے تاکہ یہ گل جائے میں نے اس کو سٹیم دے دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو اس طرح مسالہ ران کھانی ہے تو ایسے بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں تھوڑا ایک اندر لیا ہے میں اس کو جو ہے تھینڈ کے تو اس کے بعد جو اس میں ڈیپ کر کے تھوڑی سی پرائے کروں گی تو اس طرح اندر میں تھوڑی سی دیپ کریں گے اور پھر ہم لوگ تھلکی سی فرائے کریں گے کیونکہ یہ ابھی تو گلی بھی ہے تو زیادہ ہم نے وہ کرنا نہیں ہے فرائے کرنا ہے دیتو ویورز دیکھیں میں نے فرائے کر لی ہلکی ہلکی سی اور جو ہے مسالہ جو بچا تھا اس کا جس میں ہم نے ہم لوگوں نے اس کو اسٹیم دیا تھا جس مسالے میں ہم نے اسٹیم دی تھی وہ بھی ہم نے بالکل زائع نہیں کرنا اس کو میں بالکل پکا لوں گی بلکل بھون لوں گی اس کو اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں یا پھر چاول سادے بنائیں تو اس کے ساتھ بھی آپ ڈال کے کھا سکتے ہیں تو یہ بالکل بھی نہ پھیکا کریں چکن کا بھی اکثر ہو جاتا ہے چکن ہم لوگ جب گلاتے ہیں یہ چکن ٹکا میا تو اس طرح یہ دیکھیں اب یہ بالکل خوشک ہو رہا ہے یہ ہم بالکل یہ لے لیں گے سکا لیں گے اس کا خوشک کر لیں گے پانی جی ویورز دیکھیں ماشاءاللہ سے ریڈیو بھی یہ ماشاءاللہ اور ضرور ریسیپی ٹرائی کیجئے گا آپ چاہیں تو نہ فرائی کریں آپ صرف مسالے میں ہی اس کو جو ہے کھا سکتے ہیں یہ ہے رائز مندی رائز بنائے ہیں تو اس کے ساتھ ہم لوگ کھائیں گے اور آپ لوگ بھی انجوئے کریں ہم لوگ بھی انجوئے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو میری چینل کا نام بسم اللہ العزیز پکمان لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور جو بھی نئے دیکھنے والے بیل آئیکن کے بٹن ضرور پریز کریں اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ